موسیقی تمام جماعتوں کی اور ان کے کارکنان کی اور ان کی قیادتوں کی شرکت پر پور طریقے سے ہوگی موسیقی موسیقی پنجاب حکومت گراؤ محیم مال روڈ لاہور پھر مرکزیں نگاہ بن گیا سانیہ موڈل ٹاؤن پر متحدہ اپولیشن آج طاقت کا مظاہرہ کرے گی چیرنگ پروس پر پاور شو کی تیاریاں مکمل سٹیٹ تیار قائدین کے بینرز بھی لگ گئے تاہر القادری کی قیادت میں کپتان اور زرداری بھی ایک ہو گئے دونوں ایک ہی سٹیٹ سے خطاب کریں گے سانیہ موڈل ٹاؤن میں ظلم ہوا انصاف نہیں ملا مظلومیت کے ساتھ آواز میں آواز ملانے آئے مصطفیٰ کمال کی گفتگو غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرنے والوں کو شکنزی میں لائے جانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے چیرنگ پروس پر سیاسی اعلان جنگ ہوگا شیخ رشید کا ویڈیو پیغام احتجاب شہباز شریف اور رانہ سناؤلہ کے استیتوں پر ختم ہوگا پی ٹی آئی رانما فباب چودری کا اعلان وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق کی لاہور میں دھرنا دینے والوں پر کڑی تنقید کہا ایک دوسرے کو چور کہنے والے اکٹھے کیسے ہو گئے دنیا نے دیکھ لیا ان کے اصل ارادے بے نقاب ہو چکے ہیں دانیال عزیز نے کہا جمبوریت کے خلاف وہ سادشیں کر رہے ہیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں عمران خان جن کو چور ڈاکو کہتے ہیں آج ان کے ساتھ سٹیج پر بیٹھے ہیں آسف زرداری سندھ اور عمران خان کے پی کے سب سے بڑے چور ہیں حکومت سے لڑائی میں عوام کا کیا قصور مال روڈ بند کر کے شہریوں کو تنگ کیا جا رہا ہے تینوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالنا چاہیے آئیشہ گلالائی کی میریاں سے گفتگو کہا سمجھ نہیں آئی ڈیپٹی کمیشنر نے مال روڈ پر بیٹھنے کی اجازت کیسے دے دی ملک کے یہ حالات ہوں گے تو کون سرمایہ کاری کرے گا اسمیلیاں بنی ہیں اس دن سے یہ لوگ نہ اسمیلیوں میں کام کرتے ہیں نہ اسمیلیوں میں آتے ہیں ملک کی تنخواہیں اڑاتے ہیں اور سارا دن سڑکوں کو بند کرتے ہیں یہ شخص اب روڈ بند کر کے تاجروں کا بزنس تباہ کر کے مریضوں کو مار کے یہ اب وزیراعظم بننا چاہتا ہے کسی پر بندے کماغ خراب ہو گئے تم لوگوں کا یہ احتجاج ہوں سب کچھ ہے سب سے پہلے عوام کو فیسلیٹ کرنا چاہیے جات ضرور کریں انت سے کھلی جگہ پر جاگے کریں چیرنگ پروس سے جی پیو چوک تک راستے سیل مول روڈ سے ملہقہ سڑکوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ ملہقہ علاقوں کے تعلیمی ادارے اور تجارتی براکز بھی بند مول روڈ کی بندش اور روز روز کے احتجاج سے کرواری تفقے کے سبر کا پیمانہ بھی لبریز مظاہرین کے خلاف موثر حکومتی اقدامات نہ ہونے پر شہری نالا مول روڈ دھرنا روکنے کے لیے درخواست کی سمات حکومت پنزاب آئی جی اور دیسی نے عدالت میں جواب جمع کروا دیا بچے سکول نہیں پہنچ پائے مریضوں کی بھی حقوق ہیں جو اسپتال نہیں جا سکتے احتجاج کا بنیادی حق دیگر شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ مشروط ہیں جسس شاہر کریم کے ریمارکس کیس کا فیصلہ محفوظ عوامی تحریک اور تحریک انصاف کا انتظامیاں اور پولیس سے تعبن سے انکار دونوں جماعتوں نے پولیس کو بلٹ پروف شیشہ اور موبائل جیمرز لگانے سے مانا کر دیا پولیس کو سیکیورٹی کنٹینرز ہٹانے کا بھی کہہ دیا مول روڈ پر ہونے والے دھرنے پر دہشت گردی کا خطرہ بڑھ گیا زینب قتل کیس کے ملزم کی بہت قریب پہنچ چکے ہیں ملزم پکڑے جائیں گے تاہم کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتا اپیل ہے معاملے پر قیاسرائی نہ کی جائے وزیر اعلیٰ پنجاب شابان شریف کی قصور میں میڈیا سے گفتگو کہا مردان کی آسمہ بھی قوم کی بیٹی ہے کیا مول روڈ پر آنے والے لوگ زینب اور آسمہ کے لیے بھی آنسو بہائیں گے حصور کے بعد مردان میں بھی بچی سے زیادتی کا دل دہلا دینے والا واقعہ تین سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا بچی کی پوس موٹم میں زیادتی کی نشاندہی ہو گئی پوس موٹم ریپورٹ کو چپایا جا رہا ہے زلہ ناظم مردان کا الزام بچی کو گلہ گھنٹ کر قتل کیا گیا ڈی پیو مردان نے زیادتی کی تردید کر دی مردان میں بچی سے مبینہ زیادتی اور قتل کے خلاف فیبر پخت انخواہ اساملی میں تحریک الٹبا جمع تحریک الٹبا ایم پی ایز یاولہ افریدی نے جمع کروائی عمران خان قصور واقعے پر سیاست کرتے ہیں لیکن مردان میں ظلم پر خاموش ہے صوبے کی مثال پولیس معاملے کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے نہ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی نہ گرفتاری عمل میں آئی تحریک الٹباہ کا مطن جرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مردان میں معصوم بچی کے قتل کی شدید مضمت کہتے ہیں قصور اور مردان میں معصوم بچیوں پر ظلم کے پہاڑ دوڑے گائے دونوں صوبے کے حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی ناقابل معافی ہے پیپلز پارٹی قوم کی بیٹیوں کی اسمہ دری اور قتل پر خاموش نہیں رہی وزیر خارجہ خارجہ آصف کا کہنا ہے کہ ٹرامپ کی جانب سے دیئے جانے والے تانے دوبارہ نہیں سننا چاہتے امریکی امداد کے بغیر زندہ رہنا ہوگا امریکی صدر نے کولیشن سپورٹ فنڈ کو امداد سمجھا جو غلط ہے پاکستان امریکہ کو زمینی اور فضائی سہولت مفت میں دے رہا ہے سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی گھر نے امریکی سہول ڈانلڈ ٹرامپ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا کہتی ہیں امریکہ کا خطے میں ایک فسادی سے بڑھ کر کوئی کردار نہیں امریکہ نے پاکستان کو جو امداد دی وہ دہشتگردی کے خلاف امریکی جنگ پر ہی خرچ ہوئی ٹرامپ امن پیدا کرنے کی وجائے مختلف ممالک کے درمیان تناؤ بڑھا رہا ہے شمن میں پریس کلپ روڈ پار پولیس چوکی کے قریب دھماکہ پولیس کے مطابق دھماکے میں دو اہلکاروں سمیت تین افراد زخمی ہو گائے دوسری جانی بیدھی ناکے کے قریب گاڑی پر دستی بم حملہ دو پولیس اہلکاروں سمیت تین افراد زخمی کراچی میں ایس ایس پی ملیر راو انوار پر خودکوش حملے کا مقدمہ درج قاتلانہ حملہ مقابلہ سمیت دہشتگردی کی دفعات شامل پولیس کے مطابق ملزمان میں سے ایک نے خودکوش حملہ کیا حملہ آور کے دو ساتھی مقابلے میں مارے گئے ہلاک ہونے والے ملزمان کے قبضے سے دو نائن این پسٹل بھی برامت ہوئے اس حاق دار کے خلاف اساسہ ذات ریفرنس میں اشتہاری قرار دینے سے مطالق کے اس اسلام آباد ہائی کھوٹ نے اس حاق دار کے ٹرائل روکنے سے مطالق درخواست مسترد کر دی ڈویجن بینچ نے احتساب عدالت کا فیصلہ بحال کر دیا نیب کی استعداد پر اس حاق دار کے خلاف حکمیں انتنائی خاتم کر دیا احتساب عدالت نے اس حاق دار کو اشتہاری قرار دیا تھا اسلام آباد کی انصداد دہشت گردی کی عدالت میں پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ اور ایس ایس پی تشدد کیس کی سامات تحریک انصاف کے رحمہ السد عمر شیری مزاری اور عارف الوی پیش عدالت نے دینوں ملزیمان کی عبوری زمانت منظور کر دی ملک شمالی اور بلائی علاقوں میں تھندی ہواوں کا راج سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اس کردو میں درج حرارت منفیات گوپس میں منفیس سات گلگت کوچا اور کالام نے پارا منفید چھائے ڈگری ریکارڈ کیا گیا کشمیر گلگت ملتستان میں کہیں کہیں اسلام آباد اور راوکپنڈی کے چند مقامات پر گرل چمک کے ساتھ بارش متوقع پاکستان کو ون ڈے سیریز میں شکست دینے کے بعد نیوزلینڈ نیٹی ٹوینٹی سکوارڈ کا اعلان کر دیا ٹیم کی قیادت کین ویلمسن کریں گے تین میچز پر مشتمل سیریز کا آغاز 22 جنوری سے ہوگا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں